اب بھارت کے ڈی آر ڈیو اور ایچ ایل یہ کون سا بوال بنانے جا رہے ہیں دسمان سے نہ تو دیکھ پائے گی نہ پتہ لگا پائے گی اور نہ ہی اس پر حملہ کر پائے گی بھارت اور روس مل کر پہلے برمہوس میزائل بنا چکے ہیں جو دنیا کے سب سے تیز کروز میزائلوں میں سے ایک ہے وہیں اب بھارت اور روس مل کر وہ بنانے والے ہیں جو دنیا کے سب سے خطرناک فائٹر زیٹ میں سے ایک ہوگی اگر بھارت نے اس فائٹر ائرکرافٹ کا پروڈکشن شروع کیا تو یہ دسمان کے لیے بہت بری خبر ہے آخر کون ہے یہ فائٹر زیٹ کیا ہے اس کی خاصیت اور کیسے یہ دسمان کو سکھائے گا سبق آئیے جانتے ہیں سب کچھ ویڈیو کو گور سے دیکھئے گا دوستو سمبھاؤنا ہے کہ بھارت میں پانچوی پیڑھی کے فائٹر زیٹ کا نرمان بہت زلد شروع ہو سکتا ہے روسی عدیقاریوں نے سنکیت بھی دے دیئے اور روس کے سب سے آدھونک سکھوئی 57 فائٹر زیٹ کے بھارت کے ساتھ ساجہ اتپادن پر بات چل رہی ہے بھارت اور روس دو دسک سے پانچوی پیڑھی کے فائٹر زیٹ یعنی FGFA کے ساجہ اتپادن کے بارے میں چرچہ کر رہے ہیں پر 2018 میں یہ بات روک گئی تھی اور اس کے ساتھ ہی سمبھاؤنا بن رہی ہے کہ FGFA کا نرمان بھارت میں شروع ہو سکتا ہے پاچی پیڑھی کا فائٹر زیٹ وہ ہوتا ہے جو اسٹیلتھ ٹیکنولوجی پر آدھاریت ہو یعنی جسے دسمن کا رڈار دیکھ نہ پائے لیکن اس کا رڈار کسی بھی خطرے کو بہت دول سے بھاپ لے اور آرٹیفیسیل انٹیلیجنس کا استعمال کرتے ہوئے اس خطرے سے نپٹنے کے لیے ہتھیار تینات کر لے ایک اسٹیلتھ ویمان وہ ہوتا ہے جس کے ہتھیار سمندر جمین اور آسمان ہر جگہ ایک جیسی قابلیت کے ساتھ وار کرتے ہیں وہ دیر تک سپرسونک یعنی آواز سے زیادہ رفتار سے اُڑ سکتا ہے بھارت کے پاس ابھی سکھوئی اور رفائل جیسے آدھونک ویمان ہے لیکن پاچی پیڑھی کا فائٹر زیٹ ان سب سے بہت آگے ہوتا ہے یہ ویمان نہ کیول ہلکہ ملکی رڈار کی نجروں سے اویل ہو کر اڑان بھرنے کی قابلیت بھی رکھتا ہے اگر یہ ڈیل فائنل ہوئی تو یہ انڈین ائر فورس کا پہلا اشٹلت ویمان ہوگا یعنی ایسا ویمان جسے رڈار دیکھ نہیں پائے گا پچھلے کچھ سالوں میں پاچی پیڑھی کے لیٹسٹ لڑاکو ویمانوں نے ہوا یدھ کے مائنے بدل دیا ہیں دنیا کی ہر بڑی سینک سکتی اب پاچی پیڑھی کے لڑاکو ویمان بنانا چاہتی ہے اسے میں دنیا میں امریکی F-5, F-22 اور چین کا چینگڑو 20 ہی دنیا میں 5th generation کے fighter aircraft ہے اور اس کے علاوہ روز ہی 57 بھی ہے پاچی پیڑھی کے سب سے اچھے fighter Z سہید کئی اور دیس بھی ایسے FATF بنانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں روز نے 2020 میں سکھوئی 57 کو اپنی وائیو سینہ میں سامل کیا ہے اور اس نے سیریا کے علاوہ یکرین یدھ میں بھی اپنی طاقت رکھائی ہے پوری دنیا میں ایک ہی aircraft کی چرچہ ہے کہا جا رہا ہے کہ یہ aircraft پوری دنیا کا سب سے اچھا سب سے بہترین اور سب سے آدھونک fighter aircraft ہے اور یہ ہے سکھوئی 57, 5th generation aircraft اشٹیل نیس یعنی دوزمنگرڈار میں پکڑنا آنے کی جو کہ اس کی سمتہ ہے وہ جبردست اور بھارت اب اسی aircraft کو بنانے والا ہے دوستو آپ کو بتا دوں کہ اشٹیل نیس لانے کے لیے کچھ خاص چیزوں پر کام کیا جاتا ہے دیزائن بدلی جاتی ہے کچھ خاص قسم کی کوٹنگ اس کے اوپر کی جاتی ہے جسے رڈار کو اس کی image نہیں ملتی ہے اشٹیل نیس میں کہا جاتا ہے کہ اس کا کوئی جواب نہیں ہے کوئی توڑ نہیں ہے پوری دنیا میں سکھوئی 57 کا نرمان کاربن فائبر جیسے composite material سے کیا گیا ہے اس لیے دوزمنگرڈار پر یہ ایمان ٹینیس کی چھوٹی بال کے آکار کا نظر آتا ہے اور اسی خاصیت کو اشٹیل سے تقنیق کہا جاتا ہے اسی وجہ سے کوئی دوزمن سکھوئی 57 کو آسانی سے نیسانہ نہیں بنا پاتا دوستو بھارت جس ایمان کو روس کے ساتھ بنانے والا ہے وہ ایک بار میں 10 ٹن سے زیادہ وجن کے ہتھیار لے جا سکتا ہے یا 66,000 فٹ کے اونچائی تک جا سکتا ہے میک ٹو یعنی آواز سے دگنی رفتار سے اڑان بھر سکتا ہے اور 3500 کلومیٹر تک بینہ اترک سے اندن کے بھی اڑان بھر سکتا ہے اس ایمان میں ایک بار میں 12 ہتھیار لگایا جا سکتے ہیں جسے زمین آسمان یا سمندر میں کسی بھی نیسانے کو تباہ کر سکتا ہے بھارت اور روس نے 2007 میں ساتھ مل کر FDA کے ساجہ اتفادن پر چرچہ شروع کی تھی میڈیا ریپورٹ کے مطابق بھارت پہلے FIF کی سمتہ کو دیکھنا چاہتا تھا اور اس کے بعد ہی کسی سمجھوتے تک پہنچنا چاہتا تھا روس نے 2020 میں سکھوئی 57 کو اپنی وائی سینہ میں سامل کرنا شروع کیا اور اس کے بعد بھارت اور روس کے بیچ بادشید دوبارہ شروع ہونے کی خبر آئی ہے بھارت نے 2500 سے زیادہ سکھوئی 30Z کا نیرمان ہندوستان ایرنوٹکس لیمیٹیڈ کے ناسک پلانٹ میں کیا ہے اس لئے بھارت میں سکھوئی 57 کا اتفادن شروع کرنا آسان ہے بھارتی وائی سینہ کا پاس ابھی سب سے اچھے ایرکرافٹ سکھوئی 30 اور رفائل ہیں بھارت سعودی سی تیجس مارک 2 بھی بنا رہا ہے جو چوتھی پیڑھی کا فائٹر Z ہے لیکن اس کے آنے میں ابھی 4 سے 5 سال لگیں گے بھارت کا اپنا پاچھی پیڑھی کا فائٹر Z یعنی کی ایم کا بھی بن رہا ہے لیکن اس کے آنے میں ابھی 15 سے 20 سال لگیں گے چین کے پاس پاچھی پیڑھی کا فائٹر Z ہے اس لئے بھارتی وائی سینہ کو پاچھی پیڑھی کا فائٹر Z کی جلدی اور سخت جرورت ہے تاکہ وہ آنے والے چنوٹیوں کے لیے تیار رہ سکے دوستو بھارت اور روس کی جوڑی نے جب بھی مل کر کام کیا ہے تو کچھ کمال ہی کیا ہے برمہوس اس کا سب سے بڑا ادھارن ہے آئیے آپ کو اس سے جوڑی کچھ اور جانکاری ہم دے دیتے ہیں سکھوئی 57 نام کے اس فائٹر Z کی طاقت ہے رڈار کو چکمہ دینا یعنی یہ دوسمن کو بینا بتائے اس کے گھر میں گھس کر حملہ کر سکتا ہے اس میں Artificial Intelligence System ہے جو الیکٹرونک حملہ کرنے میں مدد کرتا ہے نئے فائٹر کو اڑانے کے لیے ائرکرافٹ میں صرف ایک پائلٹ ہوتا ہے پر مدد کرنے کے لیے اس میں دنیا کا پہلا ورچول پائلٹ بھی ہے جس کی مدد سے یا بینا پائلٹ کے بھی اڑان بھر سکتا ہے اس پاسوئی پیڑی کے فائٹر Z میں لیٹسٹ ہتھیار ہے جو کسی بھی دیسہ میں دوسمن پر اٹیک کر سکتے ہیں یا لڑا کوئی مان ملٹی رول ہے یعنی ایک ائرکرافٹ چاہے تو ہوا, جمین یا پھر سمندر کے کسی بھی جگہ پر حملہ کر چکتا ہے ویسے دوستو آپ کی رائے اس خبر کو لے کر کیا ہے بھارت کو کب تک اس ائرکرافٹ کو بنا کر اپنی سینہ میں سامل کر لینا چاہیے ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور دوستو بھارت روس کی دوستی کے لیے اس ویڈیو کو لائک کرنا تو بنتا ہے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں جائے ہم